تو آداب ناؤسکار کو ڈیلنگ سے سہکالے گا اور پھر آپ تو مان لوگا سواغت ہے کریم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی اجین سے آئی ایک تصویر جس نے پورے دیش کو اترہ سے کچوٹ کر رکھ دیا ایک شروعات میں تھا بارہ سال لیکن اب قریب پندرہ سال کی یہ بچی آٹھ کلومیٹر تک کبھی بےہوشی کے حالم میں نیم بےہوشی کے حالم میں درد سے چیخ رہی ہے کرا رہی ہے اور سڑک پر چل رہی ہے آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں بہت سارے انسان ملتے ہیں بہت سارے گھر ملتے ہیں کئی گھروں کے دروازے کی کنڈیاں کھٹ کرتا تھی ہے لیکن لوگ اسے دیکھتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں سڑک پر چلتے ہوئے کسی سے مدد مانگتی ہے لوگ دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں لوگوں کا چھوڑیے جب اجین کی پولیس کے پاس یہ ماملہ آیا تو اجین کی پولیس نے شروعات میں اپنی یہ ریپورٹ دی کہ ایک لڑکی جو شاید یہیں مہاکال کے مندر کے آس پاس بھیک مانگتی ہے اور دماغی روپ سے ٹھیک نہیں ہے وہ گھائل حالت میں پڑی ملی یہ پولیس کا مرضن بتا رہوں آپ اب کیسی پولیس ہو سکتی ہے جس کی دونوں آنکھیں یہ ساتھ دیکھ سکتی ہے ایک لڑکی ایک بچی جو اسکول کی ڈریس میں ہو آپ اسے کہہ رہے ہو کہ ایک جس کا کوئی نہیں شاید بھیک مانگ کر ہی کھاتی اور رہتی ہو اور دماغی روپ سے ٹھیک نہیں ہے مطلب پولیس نے یہ کہانی گھڑ دی جبکہ کوئی بھی ایک آنگ انسان کسی لڑکی یا لڑکے کو اگر اسکول کی ڈریس میں دیکھے تو فورا پہچان لے گا کہ یہ کوئی سٹوڈنٹ ہے اس کہانی میں جو کچھ ہوا اس بچی کے ساتھ اس کا جو ذمہ دار اور گناہگار ہے وہ تو ہے ہی لیکن سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ اس بچی کا اصلی گناہگار کون ہے عام لوگ یا پھر ایم پی پولیس کیوں اور کیسے آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ آخر میں میں سلسلہ وار آپ کے سامنے پوری کہانی رکھ رہا ہوں بات سنڈے کی ہے سنڈے کا دن تھا ایک علاقہ ہے مدھے پردیش میں ہی ستنا ڈسٹرک میں ستنا ڈسٹرک میں جیتوارا گاؤں ہیں اس گاؤں میں یہ بچی رہا کرتی تھی آٹھمی کلاس میں پڑھ رہی تھی سنڈے کے دن اولمپیاد یہ پھر کہیں کچھ لوگوں یہی کہنا ہے سکولرشپ کے لئے ایک اگزام تھا بچوں کو جو سکولرشپ ملتا ہے تو اس کے لئے تمام الگ الگ سکول کی بچے بچیاں جہاں جہاں سنڈر پڑھا وہاں وہاں اگزام دینے کے لئے جا رہی تھی اس بچی نے بھی بھارا تھا اور یہ بھی اگزام دینے کے لئے صبح گھر سے نکلی اور جو اگزام کا سنڈر تھا اس کے گاؤں سے تھوڑا الگ دوسرا ایک گاؤں تھا اس کا نام تھا مجگوہ وہاں پہ سنڈر تھا گاؤں کی اور بھی اس سکول کی بچیاں تھیں کل آٹھ لڑکیاں ایک آٹو میں سوار ہوتی ہیں اس سنڈر پہ جانے کے لئے جب اس سنڈر پر جاتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس بچی کا وہاں اس اگزام میں بیٹھنے کے لئے رول نمبر یا نام ہے ہی نہیں سنڈر کے اندر گئی نہیں اس کے بعد سے اس بچی کا کوئی عطا پتہ نہیں آمتار پر جب یہ سکول بھی جاتی ہے تو ساڑھے چھار بجے گھر لوٹ آتی ہے لیکن سنڈے کا دن دوسرے گاؤں میں سنڈر تھا اگزام دینے کے لئے گئی اس کے بعد لوٹی نہیں اب شام ہونے لگی ساری بچیاں لوٹ آئیں اب اس بچی کے گھر والوں کو فکر ستانے لگی گھر میں ایک پتا ایک بھائی اور ایک دادا اور دادی ماں بہت پہلے پریوار کو چھوڑ کر کہیں جا چکی تھی تو اب جب شام ہو گئی ادھر ادھر ڈھونڈا تمام بچیوں سے پوچھا اس کا کوئی سراغ نہیں ملا رات ہو گئی رات میں بھی ادھر ادھر ڈھونڈا تمام جا کر اس گاؤں میں بھی ڈھونڈا جہاں سینٹر تھا بچی کے کوئی جانکاری نہیں ملی رات کے دس بج گئے سنڈے کے دن آخر کار دس بجے اس بچی کے دادا گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ پلیسٹیشن پہنچتے ہیں اور پلیسٹیشن جانے کے بعد وہاں ریپورٹ لکھاتے ہیں کہ ان کی ایک بچی ہے اور وہ غائد ہے اتفاق سے اس وقت پلیسٹیشن میں ایک مہلا جو ڈیوٹی پر موجود تھی انہوں نے پوری ریپورٹ جب سنی انہوں نے کہا کہ ایسے سے بچی گئی ہے تو تھانے نے یہ کہا کہ کہیں دردر چلی گئی ہوگی اپنی مرضی سے ایک رات انتظار کر لو صبح لوٹ آئے گی اور نہ لوٹے تو پھر آ جانا تھانے پھر ہم دیکھ لیں یہ پولیس کا بیان تھا بچی کے دادا کو کہ پریشان نہ تو کہیں اپنے آپ گئی ہوگی اب پولیس کا یہ ٹکا سا جواب سن کر بچی کے گھر والے اور باقی لوگ لوٹ آئے ادھر ادھونڈا پریشان لیکن پولیس کو کوئی شاید فکر ہی نہیں تھی اب اگلا دن آ گیا منڈے منڈے کو بھی جب بچی نہیں آئے تو پھر پریوار والے پولیس کے پاس گئے جب پولیس کے پاس گئے تب انہوں نے لگا کیا رب تو چوبیس گھنٹہ ہو گیا ہے کہیں کچھ معاملہ گڑ بڑ نہ ہو جائے تب انہوں نے ریپورٹ لکھ لی اور ریپورٹ بھی لکھی صرف کھانا پورتھی کے لیے انہوں نے ساری چیزیں پوچھی اور اس کے بعد بس کوئی کاروائی نہیں کوئی انویسٹیگیشن نہیں کوئی تفتیش نہیں ادھر منڈے بھی دیا بچی کا کوئی سراغ نہیں میرا ادھر اس علاقے میں ستنہ کے اس گاؤں سے قریب قریب سیون ہنڈر بلکہ سیون تھکٹی سکس یا سیون فیفٹی مالی جہاں کلومیٹر دور اجین میں صبح سوہ دس بجے کے آس پاس ایک آشرم کے پجاری اجین کے مہاکال پولیس ٹیشن کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک آشرم کے دروازے پر ایک چھوٹی سی بچی ہے جو زخمی حالت میں پڑی ہے پولیس کے ٹیم یہ سن کر فوراں پہنچتی آشرم دیکھتی ہے تو بچی کے حالت بہت خراب اس کے جسم سے خون رس رہا ہے فوراں اس کو اسپتال لے جائے جاتا ہے اسپتال لے جانے کے بعد اس کا علاج شروع ہوتا لیکن اسپتال والے کہتے ہیں کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کے پرائیوٹ پارٹس میں اور باقی جگہ بہت چوٹ ہے خون کافی بہ چکا ہے انفیکشن بھی ہے تو اس کو اندور ریفر کر دیا اب پولیس کے ٹیم اس کو اندور لے گئی اس دوران میں بچی اس وقت ہوش میں تھی تھوڑی بہت پولیس نے پوچھتاچ کی شروعات میں جب بستی جی سے پوچھتاچ کی تو پولیس والوں کو لگا کہ اس کی بھاشا کہیں اور کی ہے اور اس کے بعد جو پولیس جب پجاری نے یہ ریپورٹ لکھائی تھی تو پولیس نے تب ریپورٹ لکھی مہاکال پولیس کی میں بات بتا رہا ہوں اجین میں کہ ایک بچی جو شاید ادھر ادھر مانگ کر کھانا کھاتی تھی مطلب ایک طرح سے بھیکاری وہ یہاں یہاں اس جگہ پر ایک پڑی ملی اور اس کو اٹھا کر اسپطال بھیج دیا گیا یہ شروعاتی ریپورٹ ہے اجین پولیس کی اب سوچئے جس وقت اجین پولیس نے اس بچی کو برامت کیا تھا وہ کپڑے پہنے بھی تھی اور اسکول ڈریس تھا وہ کم سے کم اوپر کا پورا اور کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ کسکول ڈریس ہے اور یہ بچی کسی سکول میں بڑھتی ہے اگر تھوڑا سا دیمان اجین پولیس لگاتی کہ یہ ڈریس کون سا ہے تو اس ڈریس کے ذریعے اسے سکول تک پہنچ سکتی تھی کیونکہ ہر سکول کے اپنے اپنے الگ الگ ڈریس ہوتے ہیں سکول کے اور اسکول کا ڈریس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ کون سے سکول کا اگر پولیس آس پاس کی ایریا میں ایک دور دراز میں بھی اس ڈریس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ کر لی تھی تو نہ صرف وہ سکول پتہ چل جاتا بلکہ اس سکول کے ذریعے اس بچی کی پہچان اس کے ماں باپ گھر والے بھی مل جاتے اتنا ہی نہیں بچی نے اپنے باپ اور دادا کا جو نام بتایا پولیس نے ان دونوں کو ایک کر دیا اور پتہ اور دادا کا نام ایک ساتھ لکھ دیا یہاں پہ بھی گڑھ بڑھ کیا تو اب کسی سے پوچھو کہ اس بچی کا باپ فلانا 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 اب دو نام ملے میں کون کیسے بتائے گا اصلی نام اس میں گم ہو گیا تو ادھر جز گاؤں سے بچے غائب ہوئے وہاں کے پولیس نے کوئی بلکہ رات کو لوٹا دیا کہ بچی اپنے آپ لوٹ آئے گی نہ لوٹے تو آنا وہ جائن پولیس کو بچی ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بھیکاری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اور اس کے بعد ہسپٹل لے گئے تو ادھر لاپرواہی اب ادھر بچی نے پھر اپنا بیان دیا اس نے بیان دیا کہ جو اس کی ایک تو بھاشہ تھی جائن پولیس کو سمجھی بھی نہیں آ رہی تھی تو اس نے کہا کہا کہ میں رات اسٹیشن سے باہر آئی تو کئی آٹو وانوں سے میں نے گڑھ گڑھائی کچھ کہا لیکن پھر ایک آٹو والا مجھے ملا اور وہ مجھے لے گیا اور لے جانے کے بعد اس نے میرے ساتھ گندہ کام کیا میں بہت روئی چلائی اس نے میرا گلہ داوا میرا مو داوا اور پھر مجھے خون گرنے لگا جب خون بہنے لگا تو اس نے مجھے اسی حالت میں چھوڑا اور چلا گیا اس کے بعد میری حالت ٹھیک نہیں تھی خون بہ رہا تھا انجان شہر تھا رات کا اندھیرہ یہ واقعہ قریب تین بجے کا ہے دھائی سے تین اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اگلے صبح مطلب نو دس بجے تک جس جگہ پر یہ ہوا حادثہ بعد میں پتہ چل چکا تھا کہ یہ کہاں پہ ہوا اور یہ لڑکی جس آشم کے دروازے پر پائی گئی اس کی دوری قریب آٹھ کلومیٹر تھی یہ بچی اس آٹھ کلومیٹر کے پورے سفر کو خود اس نے پیدل تیہ کیا اور اس حالت میں جس حالت میں وہ گھائل تھی اس آٹھ کلومیٹر پیدل چلنے کے دوران سڑک سے بہت سارے لوگ گزرے دیکھا بچی گھائل ہے وہ روتی رہی کہتی رہی کہ مجھے مدد کر دیجئے مجھے کہیں پہنچا دیجئے ہر شخص نے اس کی طرف دیکھا اور مو گھما دیا اس دوران میں کچھ گھر کچھ دکانیں ملی رات کا وقت تھا صبح صبح کا بھی وقت تھا اس نے دروازہ پیٹا کچھ دروازے کھلے انہیں لگا کوئی مانگنے والی ہے اس کو جھڑک کر دروازہ بن کر لیا آٹھ کلومیٹر میں ایک انسان نے بھی اس کی مدد نہیں کی اب انہیں انسان کہوں کی نہ کہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن کسی نے مدد نہیں کی آٹھ کلومیٹر چلنے کے بعد آخر کار وہ ایک آشرم کے دروازے پر پہنچی اور دروازے پر پہنچتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی اس کے بعد اس آشرم کے جو پجاری تھے ایک نیک سجد انہوں نے اس کو دیکھا پہلے اٹھایا اس کو پانی وانی پھلایا اس کو کچھ کھانا بھی دیا اور پھر پولیس کو فون کیا مہاکال پولیس کو مہاکال پولیس سے پھر ٹیم آئی اس نے ہلیا دیکھا شروعاتی یہ سٹیٹمنٹ لکھا انہیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں تھا اور اس کے بعد جب ہسپٹل نے دیکھا تو انہیں لگا یہ سیریس ہے پھر انہوں نے ان دور ریفر کیا اسے ان دور لے گئے وہاں اس کا علاق چل رہا ہے اب بچی خطرے سے باہر ہے لیکن اب یہ سب کچھ ہوا کیسے اور پوری کہانی کیا تھی تو کہانی یہ تھی کہ بچی نکلی تو تھی اپنے اسکولرشپ یا علمپیات کا اگزام دینے کے لئے لیکن اس کا کہیں نہ کہیں کچھ کنفیوزن تھا اس کا نام یا رول نمبر یا سنٹر معلوم نہیں باقی لڑکیاں ساتھ میں تھی ایک آٹو سے گئی تھی اب وہاں سب پہنچ گئی اسکول کے اندر اگزام دینے یہ اکیلی اب اسے لگا کہ شاید کہیں سنٹر اور ہے اور یہ وہاں سے پیدل چلنے لگی پاس میں ریلوے اسٹیشن تھا اور یہ ریلوے اسٹیشن جو ہے جہتوارہ اور اسی جہتوارہ ریلوے اسٹیشن سے ایک ٹرین گزرتی تھی جو اسی وقت ٹائمنگ مل رہی ہے یہ دس بجے کے آس پاس تھی بچیاں چلی گئے دس بجے اگزام شروع 11 بجے ٹھیک ایک شپرہ ایکسپریس ستنا سے اجین تک چلتی ہے اور جو ٹائمنگ ہے وہ یہی ہے کہ اجین یہ کیسے پہنچی ستنا سے یا اس جگہ سے دوری جہتوارہ سے اجین کی قریب 736 گلومیٹر ہے اور ٹرین کے راستے 12 تیرہ گھنٹے کا سفر ہے تو یہ پہنچتی ہے 11 بجے اور ٹرین وہاں پہنچتی ہے 12 بجے اجین تو لگ بھگ 13 گھنٹے ہو گئے اسٹیشن پر اترنے کے بعد یہ باہر آتی ہے بہت سارے آٹو والے تھے کچھ آٹو والے سے یہ کہتی ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہاں آگیا کچھ پوچھتی ہے ان میں سے کچھ آٹو والے دیکھتے ہیں ایک بچی اکیلی رات کے 12 بجے تو وہ ادھر ادھر اس کو گھوانے لگتے ہیں انہی میں سے ایک آٹو والا تھا جو اس کو اپنے ساتھ گھوانے کے لیے لے جاتا ہے یا کہتا ہے کہ چلو چھوڑ دیں گے اور پھر ایک سنسان جگہ پر لے جا کر اس کے عبرو لٹتا ہے ایک دوسرا آٹو والا تھا جب وہ یہ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے بلڈ نکل رہے ہیں خون گر رہا ہے تو اس سے کہتا ہے اس کو کہیں چھوڑ ہو وہ اپنے دوسرے آٹو پر لے جا کر اس لڑکی کو ایک سنسان جگہ پر سڑک کنارے چھوڑ دیتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا اس آٹو والے نے لیکن اس نے اس کے اس جرم میں اس طرح سے ساتھ دیا کہ اس نے پولس کو سچائی نہیں بتائی اس کے بعد وہ لڑکی اب اکیلی تھی اور پھر وہاں سے وہ آٹھ کلومیٹر کا سفر تیہ کرتی ہے اور آٹھ کلومیٹر کے بعد بے ہوش ہو جاتی ہے پھر آگے کی کہانی آپ کو بتائی اب پولس کے غلطیوں اور پھر پولس کیسے اس آٹو والے تک پہنچتی ہے جب بچی گھائل حالت میں اجین میں ملی اس کے بعد جب اسے اسپطال میں داخل کرایا گیا تو شروعاتی جانت کے بعد یہ ڈاکٹر نے یہ بتا ریا کہ اس بچی کے ساتھ اس کے عابدوں لوٹی گئی ہے تو جیسی یہ بات آئی تب اجین پولس کو اپسیریسنس کا احساس ہوا اب تک انہیں اس بات غلطی کا بھی احساس ہو گیا کہ یہ تو سکول ڈریس میں اس کا مطلب یہ ایک سٹوڈنٹ ہے اب شناخت ہونے رہی بچے کی کیونکہ وہ اجین میں ہیں اور اس کی بھارشہ کی پرابلم پولس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پولس والے نے ویسی باپ اور دادے کا نام مل کر لکھا دیا تو بچی کہاں سے ہے کیسے ہے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن وہ اپنا نام اپنے ماں باپ کا نام گاؤں کا بھی نام بدلا رہی ہے پر لینڈویچ پرابلم آ رہی ہے بولی بدل جاتی ہے وہاں تھوڑی تھوڑی دوری پر تب پولس کو پتہ نہیں لیکن میڈیا تک یہ خبر پہنچ گئی اجین کے ایک اخبار نے بلڈ کر کے اس بچی کا چہرہ اگلے دن اکبار میں یہ خبر چھا دی ٹیوزٹے کو منڈے کو یہ بچی سوبہ ملی تھی شام تک میڈیکل رپورٹ آ گئی تو ٹیوزٹے کے اخبار میں اجین کے لوکل اکبار میں نیوز پیپر نے اس بچی کی تصویر چھا پیچھے ہے بلڈ کر کے اور اس میں سکول ڈریس صاحب دیکھ رہا تھا اور یہ پوری سٹوری تھی اس کی اتفاق سے یہ بچی جس گاؤں کی تھی اس سے گاؤں کے ایک شخص نے یہ اخبار پڑھا اور جب اخبار پڑھا تو اس نے دیکھا کہ یہ سکول ڈریس تو جانتا ہوں میں کیونکہ وہ اسی گاؤں کا تھا اس کی بچی ہیں جتنی بھی اس گاؤں کی سکول کا ڈریس وہی تھا اب اسے لگا کہ اچھا اس میں یہ بھی تھا کہ یہ بچی کون ہے پولس کو جانکاری دیں تو اسے لگا کہ یہ بچی کو تو جانتا ہوں اس کے بعد وہ اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس گاؤں سے ایک بچی ایگزام دینے گئی اور غائب ہے وہ سیدھے بچی کے دادا کے پاس پہنچا اخبار لے کر اور اس نے کہا یہ اخبار میں خبر چھپی ہے لیکن سات ساڑھے سات سو کلومیٹر دور یہ اجہن میں کیسے پہنچ سکتی یہ کوئی اور رکھی دادا نے دیکھا اس نے کہا نہیں یہ ہماری پوتی ہے اب اس کے بعد یہ اخبار لے کر یہ لوگ پولس ٹیشن گئے اب پہلی بار اس علاقے کے پولس ٹیشن کی بھی انہیں لگا کہ ان سے بہت پڑے جلتی ہوئی ہے لیکن اتنے دیر میں پھر اجہن پولس کو بھی جانکاری ملی بچی کی کہاں پہ تھی کیسے تھی اب سی سی ٹی وی فوٹیج کھانگال نے شروع کیے گئے قریب سات سو سی سی ٹی وی فوٹیج کھانگال لے گیا ہے اس علاقے میں اس گاؤں کے بھی جس سٹیشن سے شپرا ایکسپریس جہاں سے یہ چڑھی تھی وہاں کے سی سی ٹی وی فوٹیج کھانگال لے گیا حالانکہ سٹیشن کے پاس کو سی سی ٹی وی نہیں تھا چھوٹا سٹیشن لیکن آس پاس میں دیکھ گیا اجہن کے کھانگالے گیا جب یہ ٹرین پہنچی رات میں وہ جہن میں بھی یہ بچی سکول ریس میں دکھائی تھی اب اس کے بعد اسٹیشن کے باہر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھانگالا گیا تو کرتے کرتے آخر کار چھے آٹو والے ان پر شک ہوا کیونکہ وہ بچی کے قریب تھے ان میں سے کئی آٹو والوں کو اٹھایا گیا پھر ایک نے بتایا کہ نہیں صاحب وہ اس کا نام بھرت سونی ہے اور یہ بھرت سونی تھا جو یہ بچی کو اپنے ساتھ آخری بار لے گیا تھا تو 38 سال عمر بھرت سونی ہے ایک آٹو ڈرائیور پولیس نے اس کو پکڑا جس پکڑنے کے بعد اس نے ایک اور آٹو ڈرائیور آیا جس نے کہا ہاں میں نے اس بچی کو اس نے کہا تھا مجھے کہیں چھوڑ دو تو میں نے چھوڑا حالانکہ وہ جھوٹ بولنے لگا کہ مجھے پتہ نہیں ہے جبکہ اس کے معلوم تھا جب اس کے آٹو کی تلاشی لی گئی تو اس کے سیٹ پہ خون کے دھبے ملے گا پولیس نے اس کو بھی پکڑا کیونکہ سچائی چھپانے کے لیے اب مین بھرت سونی کو پکڑا پکڑنے کے بعد اس کو اب موقع پر لے جارہے ہیں جہاں اس نے اس بچی کے ساتھ زیادتی اور زبدستی کی تھی وہاں جب موقع پر لے گئے تو اچانک موقع دیکھ کر بھرت سونی پولیس کے شکنجے سے نکل بھاگا پولیس والے پیچھے دوڑے اس نے پتھر اٹھایا پولیس والوں پر مارا دو پولیس والے گھائر ہو گئے لیکن اس سے پہلے کی وہاں اور بھاگ تھا ایک گڑھا آیا اور اس گڑھے میں وہ گر گیا پیر ویروس کا مڑ گیا شاید اور وہ زخمی بھی ہو گیا خیر پولیس نے اس پر قابو پایا اور پھر اسے ہسپٹل لے گئے اس وقت وہ ہسپٹل میں ہے پاکسوں سے لے کر ریپ اور باقی ساری چیزیں جتنے بھی سیکشن سے الگ الگ وہ پولیس نے لگائے ہیں دیر آئی پولیس لیکن پکڑ لیا لیکن اس سے پہلی کی جو کہانی ہے وہ دو چیزیں خاص طور پر اپنے آپ میں جھگ جھوڑتی ہیں پہلا سپریم کورٹ نے بار بار کہا ہے کئی کیس میں کہا ہے کہ اگر کسی بچی سے جڑا کوئی بھی ماملہ ہو تو دیش کا چاہے کوئی بھی پولیس ٹیشن ہو سب سے پہلے وہ اس کی شکایت کو درج کریں اس میں کوئی لاپروہ ہی نہیں ہونی چاہیے اب یہاں اس ایم پی پولیس اس ستنا ڈسٹرک کے اس گاؤں کے پولیس کو کیا کہیں جہاں بچی کا دادا رات دس بجے پہنچتا ہے اور پولیس کہتی ہے کہ آپ خودی ابھی دیکھ لو اگر کل تک نہ آئے تو ہم دیکھ لیں گے اور ایف آئی آر تک درج نہیں کرتی اگلے دن جب نہیں ملتی ہے تب پولیس درج کرتے لیکن اس کے بعد وجود کوئی تفتیش نہیں کرتی اگر اگلے دن بھی یہ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج ریلوے اسٹیشن باقی سب جگہ پہ تلاشی لیتی تو پتہ چل جاتا کہ یہ بچی ہے کہاں اور اگر اس رات بھی یہ کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ بچی ٹرین میں بیٹھ کر گئی ہے شاید اجین پولیس تک خبری پہنچتی اور اجین پولیس نے بھی شروعاتی تفتیش میں بینہ اس بات کو خیال رکھے کہ یہ بچی ایک سٹڈنٹ ہے اسکول ڈریس میں ہے اسے ایک یوں ہی جس کا کوئی نہیں ہے مانگ کر کھانے والی یوں ہی اور یہ کر کر سڑک پہ گھوم رہی تھی شاید وہ بچی تھی تو ہر طرف سے ہر پولیس نے اس کو لے کر لاپروہی بڑھتی اور بعد میں جب پتہ چلا کہ بچی کے ساتھ یہ سب پچھ ہوا ہے تو چھے چھے آٹھ آٹھے سپیشل ٹیم میں بنائی گئی تو کاش اگر شروعات میں ہر کیس کے سترک ہو جائے پولیس تو بہت سارے ایک ہو سکتا ہے وقت پہ اگر اس کیس میں بھی کارروہی ہو جاتی تو کیا پتہ اس بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا لیکن افسوس بار بار ہماری پولیس یہی غلطیاں کرتی ہے جب تک وہ حرکت میں یا ایکشن میں آتے ہیں تب تک شاید دیر ہو چکی ہوتی ہے تو ایک تو پولیس دوسری وہ انسان آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں کسی جنگل میں وہ نہیں بٹک لہی تھی بے شک رات کا وقت تھا سڑک پہ بھیڑ کم ہوتی ہے لوگ کم ہوتے ہیں لیکن گھر بھی تھے تو اس نے کئی دروازے کھٹ کھٹ آئے وہ کوئی جیسے بہت سارے لوگ ہوتے نا کہ کوئی پرائیہ پروش ہو آدمی ہو جس کو دیکھ کر یہ ہے کہ نہیں بھئیہ پتہ نہیں کیا اس کے منشاہ ہو تو آدمی ڈرے نہ اس سے مدد کرے نہ دروازہ اس کے لئے کھولے دیکھنے ایک چھوٹی سی بچی اور وہ گھائل اور دروازے پیٹ رہے ہیں لوگوں کے کچھ دروازے کھل رہے ہیں اور وہ اسے بھگا دے رہے ہیں کچھ تو کھلے ہی نہیں کچھ چڑک پر ملے انہوں نے اس کو چلتا کر دیا پلٹ کر پوچھا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں کہ ایسا کیوں اتنی رات کو تم کیا کر رہی ہو تو ایسے بہت سی اکیلہ نہیں ہے اس سے پہلے کہ یہ دلی تک دیش کی راجدھانی کی کہانیاں آپ کو سنائیں کہ آپ کے سامنے کوئی ظلم کر رہا ہے اور لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا موہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو ایسے انسانوں کے بھی بارے میں کیا کہیں اور کیا یہ لوگ بھی ذمہ دار نہیں ہے سوچئے گا اور بٹائیے گا تو فلال آج اتنا ہی اوم پرکاش سوامی انہوں نے ایک کہانی کی فرمائش کی ہے اس کے علاوہ اپیندر جوشی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی فلم آئیے آپ دیکھ کر بتائیے گا نیٹ فلکس پہ اور دوسرا ورلڈ کپ آ رہا ہے تو اس سے جڑی چیزیں آپ ڈیلی ضرور بتائیں پکا میں ورلڈ کپ جب سے شروع ہو رہا ہے ففت سے پانچ اکتوبر سے تو جو بھی کرکٹ کی باتیں ہوں گی وہ میں ضرور آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا انیتا منز انہوں نے ایک گھٹنا بتائی ہے اور اس کے بارے میں میں چیک کر کے انیتا جی ضرور اس کے بارے میں سناتا ہوں گا پروین جین انہوں نے یہ جین والی کہی تھی کہ اس کو ڈیٹیل میں بتائیں نیتو سنگھ ارشد احمد شیوہ مپادیہ یہ چھاتراؤں کے ساتھ کو دشکرم ہوا ہے پوری ڈیٹیل میں انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں تو میں ضرور بتاتا ہوں شیوہم جی بابیتہ اکوپوائل اس کے علاوہ بٹو کماؤت اجین والی بات یہ بھی کہہ رہے تھے گوری ڈنڈرالا ترمین پانلکر ایک سٹوری کی فرمائش کی ہے کمار ابھیانند پولینڈ سے اس کے علاوہ چھایا شریواستف جی چھایا جی جو اپنے تصویر بھیجی ہے وہ میری ہے تو میں شاید راہل رائے سٹائی میں تھا اس وقت فلموں کا کیڑا زیادہ سوال تھا ارے میں یہ اوپر کا بھولی گیا منصور خان ناکپور سے ہیں آج ان کا بڑے ہے تو اپنے بڑے ہیں منصور اور یہ یاسمین خان نے بھیجا ان کی وائف ہیں اور ان کی بیٹیا ہیں تازین اور تحریر تو آج اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نہیں کہانے کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تھانکی بھاری بھار